بیریس ایک ایسی جگہ جس کا نام سنتے ہی ہمارے دیمارٹ میں ایک ایمیج اُبھر کر سامنے آتی ہے ایفیل ٹاور اگر کیا خاص بات ہے ایفیل ٹاور کے بارے میں جو اسے پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سٹرکچر بناتا ہے گائز ایفیل ٹاور کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو پورا ایند تک دیکھنے پر بہت سے فیکس ایسے ہوں گے جو آپ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس گیٹ سٹارٹی ہی گائز می نمی سدھارت بھاترہ ویلکم تو می یوٹیوب چینل سٹھڈ فیکس فرنس فرانس کی راجتھانی پیریس میں ستھت ایفیل ٹاور اپنی آکرشن، خوبصورتی، بھاویتہ اور عید ویتیہ بناوٹ کے لیے پوری دنیا بھر میں مشہور ہے یہ نیے صرف فریم کا پتیق مانا جاتا ہے بلکہ یہ فرانس کی پہچان ہونے کے ساتھ ساتھ فرانس کی سنسکرتی کی جھلک بھی پستود کرتا ہے اسی لیے ایفیل ٹاور دنیا کے ساتھ آسٹیوریوں میں شمار ہے اور ایفیل ٹاور کو دیکھنے کے لیے یہاں ہر سال پیچھتر لاکھ سے ادھیک پریہ ٹکاتے ہیں آپ کو جان کر توجب ہوگا کہ اس کے نرمان سے لے کر اب تک لگ بھت 250 ملین لوگ اسے دیکھنے آ چکے ہیں ایفیل ٹاور ایک خوبصورت مانو نرمت سرچنا ہے جسے دیکھنے کے لیے آئے دن لوگوں کی بھیڑ جمع رہتی ہے لوہے سے بنے اس ٹاور کو آئرن لیڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ایفیل ٹاور میں پریوک کی گئی کل دھاتوں کا وزن 7300 ٹن کے قریب ہے ایفیل ٹاور کا کل وزن 10100 ٹن ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایفیل ٹاور کے اتحاس کے بارے دوستو ایفیل ٹاور کی ڈیزائننگ گستاؤ ایفیل نے تیار کی تھی اور انہی کے نام پر اس خوبصورت سرچنا کا نام ایفیل ٹاور رکھا گیا ہے ایفیل ٹاور کو بنانے والے انجنئر نے ہی اسٹیچی آف لیبرٹی کے آن رکھتاتوں کو بھی ڈیزائن کیا ہے فرینس ایفیل ٹاور کو بنانے میں لگ بھک 300 مجدوروں کا یوگدان رہا ہے وہیں اس ٹاور کو بنانے میں اپنا مہترپون یوگدان دینے والے قریب بہتر انجنئرز گنی تکیا اور وکیانیکوں کے نام اس ٹاور کے باجوں میں لکھے گئے ہیں ساتھ ہی اسے بنانے میں خاص طرح کے 18,038 لوہے کے ٹکڑے اور 2.5 ملین کیل کا استعمال کیا گیا تھا اسے تیار کرنے میں دو سال دو مہینے اور پانچ دن کا وقت لگا تھا ایفیل ٹاور ورش 1889 میں بن کر تیار ہوا تھا اور 31 مارچ 1889 میں اسے پری اٹکوں کے لیے کھول دیا گیا تھا ایفیل ٹاور پری اٹکوں کے لیے پورے دن کھلا رہتا ہے گائز ایفیل ٹاور کی الگ الگ منزلوں پر پہنچنے کے لیے پری اٹک لفٹ یا سیڈھی کا اوپیوگ کرتے ہیں ایفیل ٹاور کی اونچائی لگ بھک 300 میٹر ہے لیکن اگر اس کے انٹینہ کی لمبائی کو بھی ٹاور کی اونچائی میں جھوڑ دیا جائے تو ایفیل ٹاور اپروکسیمیٹلی 324 میٹر اونچا ہو جاتا ہے گائز ایفیل ٹاور کی اونچائی 81 منزلہ عمارت کے برابر ہے اور ایفیل ٹاور ہی پیریس کی سب سے اونچی عمارت ہے ایفیل ٹاور کی تین منزل ہے پہلی منزل زمین سے 27 میٹر اونچی ہے دوسری منزل 115 میٹر اور تیسری منزل 275 میٹر کی اونچائی پر ستھت ہے اگر آپ ایفیل ٹاور کے ٹوپ پر جانے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو 1665 سیڑھیا چڑنی پڑیں گی ساتھ ہی آپ ایفیل ٹاور کے اوپر سے 90 کلومیٹر دور تک صاف دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹاور کی لفٹ ایک سال میں قریب ایک لاکھ تین ہزار کلومیٹر کا سفر تائی کرتی ہے جو کی پرتفی کی پریدی کی قریب دھائی بنا زیادہ ہے اس خوبصورت ایفیل ٹاور کی لفٹ کو نیچے سے اوپر تک لے جانے میں قریب 15 یورو خرچ ہوتے ہیں ایفیل ٹاور اپنے سمیں میں بنی وشو کی سب سے اونچی عمارت تھی لیکن 1930 میں بنی نیو یورک کی کرسلر بیلڈنگ نے اونچائے کے معاملے میں اسے ہرا دیا تھا اب بات کرتے ہیں ایفیل ٹاور کیوں بنایا گیا یہ جاننے کیلئے بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو کے اندھ تک دوستو ایفیل ٹاور کو 1889 میں فرانس کی کرانتی کے سو سال پورے ہونے کے موقع پر وشو میلے کی پرویشتوار کے رکھ میں بنایا گیا تھا اور ایفیل ٹاور کو بنانے کے دوران ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ اس سر اچنا کے بننے کے 20 سال بعد اسے نشٹ کر دیا جائے گا لیکن 20 سال بعد ایفیل ٹاور میں کیے گئے تقنی کی پریکشن میں اس کی گنوطہ اور مجبوطی کو صحیح پایا گیا اور اسے اینٹینہ بنانے کی یوچنا کو پورا کرنے کے لیے اب تک ہوئے کئی پریکشاؤں میں ایفیل ٹاور کو کسی بھی ترے کی حانی کی کوئی سنکیت نہیں ملے اسی قرآن آج بھی ایفیل ٹاور پیز کی شان میں مجبوطی کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو جان کر آشریہ ہوگا ایفیل ٹاور کا کچھ حصہ سردیوں میں 6 انچ تک سکڑ جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایفیل ٹاور میٹل سے تیار کیا گیا ہے اور میٹل سردیوں میں سکرتا ہے اور گرمیوں میں فیلتا ہے کیا آپ کے مائنڈ میں کبھی یہ آیا ہے کہ ٹاور کو پینٹ کرنے میں کتنا پینٹ لگتا ہے نہیں آیا چلیے میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں ایفیل ٹاور کو رنگ میں میں دس ہاتھیوں کے وزن کے برابر پینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ہر ساتھ سال پر اسے پینٹ کیا جاتا ہے جس میں ساٹھ ٹن پینٹ خرچ ہو جاتا ہے ہے نہ سوچنے والی بات گائز ایفیل ٹاور رات میں ایک یا دو بجے تک چکمکاتا رہتا ہے جس سے اس کی چمک اندھیرہ ہونے کے بعد بھی دور دور تک پہنچ سکے اب بات کرتے ہیں ایفیل ٹاور کی منزلوں کے بارے میں پیریس میں اس تھی دنیا کی اس خوبصورت آکرتی کی پہلی منزل کا شیطرفل قریب چار ہزار دو سو ورگوں میٹر ہے اور ستاون میٹر اونچی ہے اس منزل پر ایک ساتھ لگ بھک تین ہزار پریٹک گھومنے کے لیے آ سکتے ہیں جبکہ اس تاور کی منزل کی چاروں طرف ایک جالیدار چھچا بنا ہوا ہے جس میں یاتریوں کے لیے دوربین بھی رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہاں آنے والی یاتری اس تاور سے پیریس کی خوبصورتی کا عدد ترشیر دیکھ سکے وہیں اس تاور کی دوسری منزل کا شیطرفل سولہ سو بچاس ورگ میٹر ہے اور اس منزل کی ہائیٹ زمین سے ایک سو پندرہ میٹر ہے ایفیل ٹاور کی اس منزل سے بھی پریٹک شہر کا خوبصورت نظرہ لے سکتے ہیں یہاں آپ کو کیفیٹ ایریا اور شاپنگ کے لیے کئی سٹولز دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ پہلی اور دوسری منزل میں ریسٹورینٹ بھی بنا ہوا ہے جہاں آپ سواتشٹ کھانا کھا سکتے ہیں آپ کو جان کر آشیر یہ ہوگا کہ آپ رات کے سمع ایفیل ٹاور کی فوٹو نہیں لے سکتے پیریس میں اسے گیر قانونی مانا جاتا ہے کیونکہ ایفیل ٹاور میں لگی لائٹیں پیریس کے کوپی رائٹ قانون کے انترگت آتی ہیں اگر آپ رات میں ایفیل ٹاور کے تصویریں کھیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوپی رائٹ قانون کے تحت تصویریں کھیچنے سے پہلے سرکار سے اجازت لینی ہوگی گائز ایفیل ٹاور نے پراثم اور دھتیہ وشوی یودھ میں بھی مہد وپون بھومی کا نبھائی تھی پراثم وشوی یودھ میں ہوئی مارن کی لڑائی میں بھی ایفیل ٹاور کا بکھو بھی استعمال پیریس کی ٹیکسیوں کو یودھ کے مورچے تو پھیجنے میں ہوا تھا زیتیہ وشوی یودھ کے سمیں جب ہٹلر پیریس آیا تھا تو کسی نے ایفیل ٹاور کی لفٹ کی کیبل ہی کاٹ دی تھی تاکہ ہٹلر کو ٹاور کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے چل کر جانا پڑے جرمن قبضی کے دوران ٹاور جنتا کے لیے بند ہو گیا تھا سن 1921 میں یہاں سے فرانس کا پہلا ریڈیو کا پرسرن ہوا تھا حالانکہ دوسری وشوی یودھ کے دوران اس پر کافی خطرہ منڈرات رہا فرانس کی سینہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہٹلر کی سینہ ایفیل ٹاور کو سوچ نہ نکلوانے کے لیے استعمال کر سکتی ہے اسے نشٹ کرنے کے آدیش بھی دیئے گئے تھے لیکن ایفیل ٹاور اس بھرے وقت سے بھی نہ کسی نقصان کے باہر نکل آیا 1944 میں جب مصر راستو نے پیریس کا رک کیا تھا اس دوران ہٹلر کے دوارہ شہر کے انیا حصوں کے ساتھ اس ٹاور کو بھی دھست کرنے کے لیے پیریس کے سینہ گورنر ڈیٹریچ وون چولیٹس کو آدیش دیا گیا تھا لیکن جنرل نے اس ٹاور کو گرانے سے صاف منع کر دیا تھا وش 2015 میں ایفیل ٹاور دنیا کا سب سے زیادہ گھوما گیا پریتنس تھل تھا اس وقت قریب 6.91 ملین لوگوں نے اسے دیکھا تھا دوستو آکرشن کا کیندر ہونے کی وجہ سے ہی ایفیل ٹاور کو بہت سی موویز میں بھی دکھایا گیا ہے بیٹلز کے گانے آئیم دی وولڈرس میں سیمولینا بلچارٹ کو ایفیل ٹاور پر چٹتے ہوئے دکھایا گیا تھا یہاں روشنی کے لیے 20,000 بلب لگائے گئے ہیں کئی خاص موقعوں پر اس میں کئی الگ الگ رنگ بھی بھرے جاتے ہیں سال 2013 میں ہر رات ایک بجے یہاں کی لائٹس بجھا دی جاتی ہے تاکہ بجلی کی بچت ہو سکے گائز سال 1902 میں بجلی کے جھٹکے نے ایفیل ٹاور کی اوپری حصے کو کافی نقصان پہنچایا تھا جس کے بعد اس حصے کا نرمان دوبارہ کیا گیا بدلتے تاپمان کی وجہ سے اس کی اچھائی میں 5.6 انچ کا انتر آ جاتا ہے اس کے علاوہ تیج ہوا میں یہ ٹاور دو سے تین انچ نیچے جھگ جاتی ہے پہلے پہر اس کی بجائے سپین کے بارسلونا میں ایفیل ٹاور کا نرمان کیا جانے والا تھا لیکن اس پرستاؤں کو ایس وی کار کر دیا گیا 1923 میں ایک ڈیکٹی نے کسی سے شرط لگائی شرط کے مطابق سائیکل سے ٹاور کی سیڈیو پر چڑھائی بھی کی وہ یہ شرط جیت گیا لیکن اسے اس گیر قانونی کام کے لیے اسطانیہ پلیس نے گرفتار کر لیا تھا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج اگر اس ٹاور کو بنایا جاتا تو کتنا امونٹ خرچ ہوتا نہیں نا چلیے میں ہی آپ کو بتاتا ہوں اگر آج کے سمیں کوئی ایفل ٹاور کو بناتا تو اسی لگ بگ 31 ملین ڈولر خرچ کرنے پڑتے سال 2008 میں ایک لڑکی نے دنیا کے ساتھ اجوبوں میں شمار اس ایفل ٹاور کے ساتھ شادی کر لی تھی اور اس نے اپنا نام بدل کر ایری کالا ٹور ایفل رکھ لیا تھا گائس ایفل ٹاور کی لوکریتہ کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی دنیا بھر میں قریب 30 سے بھی زیادہ نقل بنائی جا چکی ہے سن 1925 سے 1934 کے بیچ ایک فرانسی سی کاریویا پاری سائٹون نے ٹاور پر بلبو سے اپنی کمپنی کا نام لکھ کر سب سے بڑے ویژیاپن بورڈ کا گینیچ بک آف ورلڈ ریکورڈز بھی بنایا تھا گائس تو یہ تھے ایفل ٹاور سے جڑے وہ فیکس جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اگر آپ کو بھی ان میں سے کچھ فیکس نئے جاننے کو ملے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے جس سے کہ اور بھی لوگوں تک یہ نولیجیبل فیکس پہنچ سکے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے آپ کا سپورٹ ہی ہمارے لیے موٹیویشن کا کام کرتا ہے تو گائز میں صدھارت پاترہ اس چینل پر آپ کے لیے ایسی نولیجیبل اور انبیلیویبل فیکس سے سمبادیت ویڈیو لے کر آتا رہوں گا تو ایسی اپنا نولیج کی پاور کو پڑھاتے رہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی جائے جائے بھار ملتے ہیں